شرور امور امسینا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مذللہ ومن یضلل فلا حادیلہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریقلہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد وان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدیہ دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرور امور محدثاتها وکل محدثت بدعا وکل بدعا دلالا وکل دلالت في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار لفی نعیم على الارائی کے ينظرون تعرفوا في وجوہهم نظرتا نعیم وفی ذالک يسقونا من رحیق مختوم خطامه مسکن وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ومزاجه من تصدیم عینیں يشرب بها المقربون وقال تعالی شہر رمضان اللذی انزل فيه القرآن هدل لناس و بینات من الہداء والفرقان فمن شہد منكم الشہر فلیسم محترم حضرین بعض صلف کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو اقل والا بنا کر پیدا کیا ان میں شہوت نہیں رکھی خلق اللہ الملائقہ اقولا بلا شہوہ فرشتوں کو اقل والا بنایا شہوت ان میں نہیں رکھی بھوک پیاس شرمگاہ کی نفس کی خواہشات ان میں نہیں ہیں اور پہائم جانوروں کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ان کے اندر شہوت رکھی خواہشات رکھی لیکن ان کے اندر اقل نہیں رکھی ان کے اندر پہلے فرشتوں کے اندر اقل ہے شہوت نہیں جانوروں میں شہوت ہے اقل نہیں لیکن اللہ تعالی نے ابن آدم اور انسان کو بنایا اور انہیں اقل اور شہوت دونوں کا مجموعہ اور مرکب بنایا دونوں کے ذریعے سے ترکیب دی یعنی انسان کے اندر دونوں مادے موجود ہیں ملوکیت بھی فرشتگی جس کو کہلے اور بہیمیت جس کو حیوانیت کہلے یعنی اقل بھی ہے اور شہوت بھی چنانچہ جس شخص کی اقل اس کی شہوت پر غالب آ جائے وہ فرشتوں کے قریب ہو جاتا ہے فرشتوں کی جماعت سے اس کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے اس میں مل جاتا ہے اور جس شخص کے اندر جس شخص کی شہوت اس کی اقل پر غالب آ جائے ہمارے اندر اقل بھی ہے شہوت بھی ہے ہماری شہوت ہی غالب آ جائے اقل پیچھے ہو جائے تو ہم انسان ایسا انسان جانوروں سے بہائی سے مل جاتا ہے فرشتوں کے صفت سے دور ہو جاتا ہے ہمارے اندر بہیمیت بھی ہے ملکوتیت بھی ہے نیکی کا جذبہ بھی ہے برائی کا جذبہ بھی ہے اور دنیا میں اسی کا امتحان جاری ہے اگر فرشتگی کی بجائے بہیمیت گناہ شہوت کے تقاضے ہم پر غالب آ جائیں تو ہم وہی انسان بنیں گے جس کی زیادہ تر تصویر آج ہم اپنے اندر یا اپنے گرد و پیش میں دیکھ رہے ہیں مادہ پرست دنیا دار جانوروں کی طرح بطن و فرج کا پجاری بطن یعنی پیٹ فرج یعنی شرم کا ساتھ کے معاملے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے انسانوں کے ان دو چیزوں کی ضرورت کے گرد گھوم رہے ہیں اور اسی کو دنیا کی یا زندگی کی میراج سمجھا جا رہا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا نتیجے کے طور پر باتیں چاہے جو کی جاتی ہوں لیکن غیر مسلموں کی بات چھوڑیے اہلِ ایمان کا بھی عام ہم اور آپ اکثریت کے ساتھ یہی معاملہ دیکھ رہے ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشنگوئیوں میں ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں پر دوسری قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخان پر بھوکے ٹوٹتے ہیں یہ ہم بار بار سنتے ہیں وجہ کیا بتائی؟ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا دنیا کی محبت اور موت کا خوف اور اس وجہ سے دشمن کے دیلوں سے تمہاری حیبت ختم ہو جائے گی دب دب چلا جائے گا یہ ایک جملہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کتاب ہے اور یہ جو باز طلف کے قول کے حوالے سے میں نے ذکر کی اس کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اندر جب بہیمیت کا غلبہ ہو جائے خواہشات نفس اور شہوتوں کا غلبہ ہو جائے اور ملکوتیت یا نیکی کا جذبہ یا عقل کا جذبہ جو صحیح عقل کہلاتی ہے وہ مغلوب ہو جائے انسان اپنی خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے دنیا کی زندگی میں یہی ہمارا امتحان ہے اور انسان کے لیے دنیا کا معاملہ ہو ات کے بعد کی زندگی کا معاملہ یہی امتحان میں ناکامیابی کی سب سے بڑی بنیاد ہے کہ انسان کی شہوت اس کی خواہشات نفس اس کی عقل پر غالبہ جائے ساندھے مسائل کی جڑ دنیا بھر کی ہم تقریر کریں تحقیقی مقالے لکھیں اسباب و علل کی تلاش کریں کہ مسلمانوں کے مسائل کے اسباب کیا ہیں ایک لفظ اور ایک جملے میں جو قرآن و حدیث کی بہت سی دلیل ہوئے ایک دو دلیل نہیں بیسیوں بلکہ اس سے بھی زیادہ دلیلوں کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کا گناہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی انبیاء کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انبیاء کے بعد سب سے آخری وہی ہیں اور ان کی شریعت جاری ہے ان کی شریعت کی مخالفت کرنا یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں مختلف قسم کی آفتوں مصیبتوں فتنوں اور عظام کو دعوت دینے کے مترادیف ہیں ساہے مسائل کی جلد گناہ ہیں گناہ میں ام القبائد سب سے بڑا گناہ ہم اور آپ جانتے ہیں کفر اکبر شرک اکبر نفاق اکبر یہ ایک دوسرے سے قریب متقارب ہیں اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے مختلف گناہ ہیں آپ علماء کرام سے خطابات سنتے ہوں گے گناہ کے نقصانات اب آپ ایک عنوان قائم کیے شرک کی کیا نقصانات ہیں تو لمبی چوڑی فہرست بنے گی اور قرآن و حدیث کی دلیلوں کی روشنی میں بیدعات کے کیا نقصانات ہیں کفر کے کیا نقصانات ہیں دوسرے بڑے گناہ جیسے جادو ٹونا بیدعات و خرافات قتل سود خوری زناکاری حرام خوری ایک دوسرے کو دھوکہ دینا غیبہ چوڑی اور دوسرے گناہ ہیں ایک ایک عنوان قائم کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اس کی تفصیل بیان کریں کہ کس گناہ کے کتنے اور کیا کیا نقصانات ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ دنیا کی مصیبتیں فتنے بھی گناہوں کی بنیاد پر اور آخرت میں بھی مسلمانوں کے لیے مسئلہ یا انسانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی اس کے رسول اور اس کی شریعت کی مخالفت آج پوری دنیا ہمارے گرد و پیش میں ہم دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے مسائل خوف اور دہشت سے جوج رہی ہے ایک وبا کرونا وائرس صحیح غلط جو بھی ہو اس کی بنیاد پر کیسی کیسی پابندیاں اس سے پہلے بھی یہ بات ہو چکی سال بھر سے یہ قضیہ جاری ہے اور عالمی سطح پر اور یہ ریاست مہاراش اور بعض ریاستیں ہندوستان میں زیادہ اس سے دوچار ہو رہی ہیں بظاہر خبروں کی بنیاد پر لوگوں میں خوف و دہشت ہے انتظامیہ کی طرف سے سختیاں ہیں ان سختیوں کی بنیاد پر تشویش ہے اجتماعات پر پابندی لگائی جا رہی ہے سوشل جو ہے ڈسٹنس ماسک اور دیگر احتیاطی تدابیر جس کے نتیجے پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عبادت گاہوں میں آپ اجتماع نہیں کر سکتے عید کا مسئلہ ہو جائے گا فلاں غیر مسلموں کے لیے بھی مختلف مذہبی تقریبات کا مسئلہ شادی بیعہ کا مسئلہ دنیا کے مسائل اور پھر اس کے زیمن میں معاشی پابندیاں معاشی طور سے تنگ دستی کاروبار کا کسات بازاری کا شکار ہونا پھر اور بھی دوسرے مسائل اس کی بنیاد پر پیدا ہو رہے ہیں اور انسان تشویش میں مبتلا ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے آمدنی کی شرح بڑھ نہیں رہی ہے کچھ لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں فاقہ مستی سے دوچار ہیں اور نہ جانے کیسا کیسا معاملہ کسی ایک کاروباری آدمی کے پاس بیٹھئے تو قیمتوں میں اضافہ ٹیکسس میں اضافہ اور پھر آمدنی میں کمی بزنس کاروبار کی رولنگ میں علت اور کمی لوگوں کا دلچسپی نہ لینا لوگوں کے پاس پیسے کا نہ ہونا متوسط طبقے کے تاجیروں کا بھی برا حال ہے صرف آلہ درجہ کے تاجیروں کا معاملہ بہتر نظر آتا ہے باقی سانے لوگ پر اور ان سب کے باوجود بات حکومت وقت ہو انتظامیہ ہو ہر وہ شخص جو اوپر کا ہے وہ اپنے کے نیچے کے لوگوں کے مسائل پریشانیوں دکھوں سے بے خبر ہے یا اسے اندیک ہی کرنے پر طولہ ہوا ہے کسی کے اندر طرح مروت نظر نہیں آتی کیا اسباب ہیں ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں حکومت کو مورید الزام ٹھہراتے ہیں ٹھیک ہے سبب بن رہے ہیں کچھ لوگ کچھ پالیسیاں کچھ قوانین لیکن قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھئے میں بار بار یہ بات آج کل کہہ رہا ہوں گفتگو میں خطاب میں درس میں تقریروں میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں وَقَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْدَ الظَّالِمِينَ بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ کہ اسی طریقے سے ہم باز ظالموں پر ظلم کرنے والوں پر باز دوسرے ظالموں کو مسلط کرتے ہیں آپ ظلم کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر آپ سے بڑا ظلم کرنے والا مسلط ہوگا یہ قرآن کہہ رہا ہے آپ اپنے سے کمزوروں کا اپنے سے نیچے والوں کا وہ بیوی بچے ہوں مزدور ہوں یا کسی آپ ادارے کے ذمہ دار ہیں کہیں اور بڑی سنستہ میں آپ کے پاس ان کے ساتھ بے مروتی کا معاملہ کر رہے ہیں ترس نہیں کھاتے تو اللہ دبارک و تعالی آپ کے اوپر ایسے حاکم کو مقرر کرے گا جو آپ پر ظلم کرے گا اور جتنا حق آپ نے اپنے سے کمزور لوگوں سے لیا ہے اس سے زیادہ وہ لے گا اور سنوائی کوئی بھی نہیں ہوگی یہ دنیا کا معاملہ ہے خطبہ جمعہ کا وقت اتنا پھیلا ہوا نہیں ہے کہ میں اس بارے میں اور تفصیلات بڑھاؤں بس ایک جملہ دماغ میں رکھی کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان کی جڑ بنیاد ہے اللہ کی نافرمانی دین کی مخالفت ہمارے گناہ مسلمانوں کی کمزوری کی بنیادی وجہ گناہ مسلمانوں اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی وجہ گناہ یہ جو ہمارے گرد پریشانی ہے بیروزگاری ہے فاقہ مستی ہے بیماریاں ہے وبا ہے خوف ہے دہشت ہے آپس کے اختلافات ہیں جو بھی مسئلہ ہے آپ دنیا کے اسباب تلاش کر لیں جڑ میں آپ کو نظر آئے گناہ نافرمانی اس بنیادی اور روحانی سبب کو جس کو قرآن اور احادیث مبارکہ بار بار ویان کرتے ہیں ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہے پریٹیکل بیان کریں اور بیان کرتے ہی ہیں بیان کرتے ہیں سنتے ہیں ہم لوگ لیکن ایک فرد بھی ایسا محسوس ہوتا ہے واللہ عالم نیک لوگ ختم نہیں ہوئے ایسا نظر نہیں آتا جو واقعی روحانی بنیاد پر یہ غور کرتا ہو کہ ہمیں یہ پریشانی ہے ہمارے گھر میں یہ دکھ ہے ہم کو یہ صدمہ ہے ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ کون سا گناہ ہم کر رہے ہیں جس سے توبہ کرے تو اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو اور یہ فتنہ فساد مسئیبت ہم سے ٹل جائے اس انداز میں غور و فکر کرنے کا مزاج جو صلف میں تھا صحابہ تابعین تبی تابعین میں وہ آج ہمارے آنظر نہیں آتا غیر مسلموں کی طرح مادہ پرستوں کی طرح جن پر شہوت کا غلبہ ہے انہی کی طرح ہم بھی تجزیہ کرتے ہیں زلزل آئے توفان آئے یہ مہنگائی آئے یا کوئی اور مسئیوت پریشانی اس کا ہم مادی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے تجزیہ کر کے قابلیت کا کھائی اور زلزل آگیا ختم ہو گئی بات یہ سارے اسباب ہم نے جان تو لیے سائنسی اسباب یوگرافیہ یہ اسباب فلاں اسباب لیکن اسباب کو چلانے والا متعین کرنے والا ان پر حکمراری کرنے والا کون ہے کیا اس کی مشیعت اور مرضی کے بغیر یہ اسباب پیدا ہو سکتے ہیں یہ اسباب کام کر سکتے ہیں ہمارا تو ایمان ہے اللہ مسبب الاسباب ہے اور کائنات کا کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی اللہ کی مشیعت کے بغیر نہیں ہوتا تو یہ کب کیسے ہو جائے بات طویل ہو جائے گی اصل موضوع باقی رہے گا میں آتا ہوں اس چیز کی طرف یہ اچھی طرح دماغ میں رکھی ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں جو مسائل مسئیبتیں پریشانیاں بیماریاں پھیلی بھی ہیں ان کے علاج کا اگر ہم کو غور کرنا ہے ان کے علاج پر اس خوف اور دہشت کے ماحول کو ٹالنا ہے مہنگائی کم کرنا ہے اپنے آپ کو ہم پر اور آپ پر شدتیں سختیاں صرف ڈالنا نہیں چاہتا یہ میں بھی دنیا کی بات کر رہا ہوں برزخ اور آخرت کے عذاب کی بات نہیں کی قرآن کی آیت اصل تو وہی ہے ایک مسلمان کے لئے سب سے بڑا مسئلہ دنیا کی زندگی کیسے بھی کڑ جائے ہم خود مریں دکھ پریشانی مصیبت بیماری میں اگر یہ کڑ بھی گئی تو یہ کٹنا ہی ہے نا اصل مرحلہ تو آخرت کا ہے یہ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی رمضان کے استقبال کے تناظر میں موقع نہیں ہے کہ ہر پہلو کو میں تفصیل سے پیش کر سکوں سور متففیفین کی اس آیت میں اللہ نے نیک لوگوں کے تعلق سے ذکر کیا کہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے کون سی نعمت یہاں مراد جنت ہے لیکن اللہ میں ایک پیارا قول ذری کہلانے کے لائق قول ہے وہ کہتے ہیں کہ آخرت کی جنت میں داخل ہونے سے پہلے بندے کو دنیا کی جنت میں داخل ہونا پڑے گا دنیا میں ایک جنت ہے دنیا کی جنت کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین اور اس کے احکامات کی فرما برداری اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا اس کا ذکر اس کی عبادت اس کی توحید کو گلے سے لگانا اسی پر بھروسہ کرنا اسی سے امید رکھنا یہ ایمانی احساب جس کے اندر پیدا ہوئے وہ اتمنان اس سکون کے ساتھ دنیا کی جنت میں چاہے جھوپڑے میں رہتا ہو وہ دنیا کی جنت میں ہے اور اگر اسے یہ نعمت حاصل نہیں ہے تو دیکھئے بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے خود کشی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں سکون چین نہیں تو آخرت کی اس نعمت یہ نعمت کس کے لیے ہے نیک لوگوں کے لیے یہ چھپر کھٹوں پر بیٹھ کر مشاہدے کر رہے ہوں گے تعریف فی وجوہ ہم نظرت نعیم ان کی نعمتوں کا حال یہ ہوگا کہ آپ ان کے چہرے کو دیکھ کر تعریف نظرت نعیم نعمت کی ترہ تازگی دیکھ لیں کہ کتنی زبردست تازگی ہے یہاں بھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں چہرے سے ہی بعض مرتبہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ امیر آدمی ہے یہ بچارہ مفلوق الحال پریشان حال ہے جنتی ہوں کے جنت کے ان کے چہرے سے جنت کے نعمتوں کے اثرات نمائیں ہوتے رہیں گے وہ مہربن شراب رحیق پاکیزہ شراب سے ان کو سہراب کرائے جائے گا پلائے جائے گا ختامہ مسک جس کی مہر یا جس کی تل شرد دونوں معنی کیا میں قرآن کی آیت کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا جس کی مہر جو ہے وہ کسطوری کی ہم کیا کہتے ہوں مشک اور کسطوری کی ہوگی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس بارے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے نوجوانوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں کمپیٹیشن ہونی چاہیے دنیا کی چیزوں میں ٹھیک ہے یہاں بھی تعلیم میں اچھائیوں میں نیکیوں میں اور اس میں کمپیٹیشن یہی تھا صحابہ اکرام کو آپ دیکھئے کچھ انت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بیشین کر دیں بیسی او مثال اگر واقعات کی لڑی لگائے موٹی کتاب تیار ہوگی تب جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں اللہ میں ابن حجر نے صرف ایک واقعی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں دونوں باپ بیٹے شریک ہونا چاہتے رسول اللہ صلی اللہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ رکھ جاؤ بیٹے نے کہا سعاد حضرت سعاد نے دونوں صحابی کہ ابباجان ٹھیک ہے عام معاملات دنیا کے ہوتے تو باپ کی حیثیت سے میں آپ کی بات ضرور مان لیتا لیکن یہ تو اللہ کے راستے میں قربانی دینے جان کی بازی لگانے کا معاملہ ہے یہ جنت کے حصول کا معاملہ ہے اس میں میں آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا اگر آپ چاہتے ہیں تو آئیے آپ اور ہم قرآن دازی کر لیں جس کا نام قرآن دازی کے اعتبار سے نکلے گا وہ جنگ میں شریک ہوگا کہا ٹھیک ہے قرآن دازی کی گئی بیٹے کا نام نکلا وہ گئے شریک ہوئے اور شہید ہوئے کہا جنت کا معاملہ ہے اس میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے ہم میں سے کوئی شخص اس طرح کا جذبہ آج رکھتا ہے جنت کا نام آخرت کے عجر و سواب کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اُڑا دیتے ہمارے نزدیک اب یہ روحانیت معنویت اخلاقیات کا کوئی معنی نہیں رہا بیان کرنے کی بات ہے تقریر کی بات ہے زندگیوں میں نظر نہیں آتا میں ارضی کرنا چاہتا ہوں حصول دنیا اور آخرت میں ہمارے اور آپ کو اللہ کے عذاب سے پکڑ سے مسئیبتوں سے بچا کر اللہ کی نعمتوں کا حقدار بنانے والا اس کی رحمتوں کا مستحق بنانے والا اگر کوئی عمل ہے تو وہ نیکیوں کی طرف سبقت ہے اور نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کا موسم ہم پر سایہ فگن ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے عنامات میں سے امت محمدیہ پر بہت بڑا ایک عنام ہے یہ سب سے آخر آنے والے سب سے آگے بنایا ان کو قوموں کا سردار امت محمدیہ کو کہ ان کی عمر پچھلے لوگوں سے کم ہیں اس امت کی عمر عوصتا ساٹھ سال لیکن اللہ نے ان کو فضائل برکات عجر و ثواب دوسروں کے مقابلے میں کہیں بڑھ چڑھ کر دی اور اس ساٹھ سال کی عمر میں عوصت کی بات ہو رہی ہے اللہ نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ کو ایسے عظیم عظیم مواقع عطا فرمائیں کہ اگر ہم ان کا صحیح انداز میں اخلاص نیت کے ساتھ استعمال کرے تو ساٹھ سال کی عمر میں ہم ہزاروں اور لاکھوں سال کا عجر و ثواب اپنے نام عمال میں دامن میں سمیٹ سکتے ہیں ہزاروں لاکھوں مبالغتن نہیں کہہ رہا ہوں حقیقتاً کہہ رہا ہوں یہ اللہ نے اس امت محمدیہ کو انعام دیا اور ان انعامات میں سے خاص خاص مواقع جہاں اللہ کی رحمت مسلمانوں کے لیے ٹوٹی پڑتی ہے فراوانی کے ساتھ جس کا جو نشاور کی جاتی ہے اس میں سے ایک موسم یہ رمضان المبارک کا موسم ہے اس کے آتے ہی یہ اب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے بعض روایت میں کہ ہلال رمضان نظر آتا ہے بخاری مسلم کے یہ الفاظ ہیں اور بعض روایتوں میں جنت کے دروازے اور اس روایت میں ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں رمضان کا احتمام دیکھ دروازے کھول دیا جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اس حدیث میں بخاری مسلم کی دوسری روایتوں میں ہے سرکش جن جو ہے وہ پابا زنجیر کر دیا جاتے ہیں یہاں بھی اس کا معنی ہے کہ شیعتین کو پابا زنجیر کر دیا جاتا ہے قید کر دیا جاتا ہے اب اس کی معنی میں علمہ نے کہا حقیقی قید ہے یا ان کی طاقت اور قوت کو چھین لیا جاتا ہے یہ نتیجے کے طور پر بلکل تیش شدہ بات ہے کہ رمضان المبارک میں شیطان کا زور کم پڑتا ہے حدیث کے مطابق اگر قید بھی ہوتے ہیں تو سرکش شیاطین چھوٹے موٹے نہیں کچھ آزاد بھی رہتے لیکن ان کا زور کم ہوتا ہے انسان کے اندر گناہ کا جو سب سے بڑا دائیہ اور وجہ بننے والی چیز دو چیز ہیں ایک شیاطین جو خارجی طور سے وہ انسانوں میں سے ہو یا جینوں میں سے شیاطین اور ایک انسان اس کے بغیر اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا اس آیت کو ہم بعد میں دیکھیں گے یہاں صرف یہ تذکرہ کہ روزہ فرض ہے روزے کی حالت میں اہل علم نے جو روزے کے فوائد روحانی اخلاقی طبی جسمانی فوائد بیان کی اس میں ایک فائدہ اہل علم نے بیان کیا کہ اس سے جسم کے منافذ راستے تنگ ہو جاتے ہیں جب یہ خوشحالی سے دوچار ہوتے ہیں کھاتے پیتے ہیں فراوانی ہوتی ہے تعیش ہوتا ہے تو نفس کی خواہشات بھی شباب پر ہوتی ہیں اور شیطان کے اثرات بھی روزے کی حالت میں جب جسم کے منافذ تنگ ہو جاتے ہیں بھوک پیاس کی وجہ سے انسان کی یہ خواہشات پر کچھ حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے تو شیطانی اثرات بھی کم ہو جاتے ہیں نفسانی خواہشات بھی کنٹرول میں ہو جاتی لہذا روحانیت جو ہم نے شروع میں پڑھا کہ اللہ نے فرشتوں کو اقل والا بنایا بغیر شہوت کے تو یہ روحانیت یا شہوت کو مغلوب کر کے فرشتوں کی صفت انسان کے اللہ تبارک تعالیٰ نے احکامات اور بعض عامال جو دیئے اس کے ساتھ ساتھ بے پناہ فضیلت نے عطا کی یہ رمضان مبارک کے بارے میں ہم نے بخار مسلم کی جو حدیث سنی ہر بچہ جانتا ہے اس حدیث کو لیکن غور کیجئے کہ ہم اس پر غور کرتے ہیں اللہ یہ یہ احتمام کیوں کر رہا ہے بلا وجہ ہے یوں ہی اللہ کا کوئی کام ہی ہو سکتا ہے جنت کے دروازے کھول دیئے جہنم کے بند کر دیئے کیا مطلب شیعتین کو قید کر دیا کیا مطلب اور کیوں یہ ہم پر اور آپ پر اللہ کا احسان و کرم ہے ہاں وہ ہمیں اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ ایمان والے بن جاؤ اللہ کو کچھ نہیں پڑی ہے کہ تم کو عذاب دے وہ تو تم معاف کرنا چاہتا ہے تم ہو کے ماننے کو تیار ہی نہیں نبی کریم نے کہا تم اللہ جلی ہوئی آگ پر گرے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو روک رہوں لیکن ہاتھ چھوڑا کر اس پہ گرنا چاہتے ہو اللہ کے رسول کی شریعت ہمیں آج بھی روک رہی ہے اس جہنم سے اور اس کے لیے سب سے بہترین موقع یہ رمضان مبارک یہ ابھی رمضان داخل ہوتا ہے چاند نظر آتا ہے اور اللہ ماحول میں یہ تبدیلی کر دیتا ہے ہمار آپ اہل ایمان ماحول کی اس تبدیلی کو اگر ایمان ہوگا تو ضرور محسوس کرے گا انسان کہ برائیوں کا دعیہ برائیوں کا زور شیعتین کے اثرات کمزور پڑ جاتے ہیں اس ماہ مبارک میں اب ایک طرف یہ ہوا اب احکامات کے اعتبار سے دیکھیں افسوس کے وقت بہت ہی مختصر ہے اور ہر بات ادھوری ہوگی اب اس میں رمضان مبارک میں جن چیزوں کی خصوصیت ہے جن چیزوں کی ترغیب دی گئی ہے جو اس کی ہوگئے شیعاتین کو قید کر دیا گیا اب روز دین میں فرض ہیں اللہ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے اس کے دین کے روز فرض کی ہیں اور میں نے اس کے رات قیام مشروع کیا ہے مسنون بنایا ہے یعنی تراوی قیام اللہ تحجد جو عام دینوں میں رات کے تہائی حصے کے بات پڑھی جاتی ہے اور رمضان مبارک میں یہ امت پر فضیلت دی گئی کہ عشاء کے فوراں بات بھی اسے پڑھ سکتے ہیں بعد میں پڑھنا اگرچہ زیادہ فضیلت والی بات ہے یہ اگر لوگ سمجھ لیں موقع رہے گا تو اس پر تفصیل بات کریں کہ اللہ کے رسول اللہ کی رمضان غیر رمضان کی رات کی نماز کبھی گیارہ معویتر سے زیادہ نہیں امم الممینین کا بخاری شریف میں بیان ہے اگر بیس رکت تراوی ہوتی تو آٹھ تحجد بیس تراوی اٹھائیس اور تین ملا کر تویتر ملا کر اکتیس ہو جاتی ہتھ آئیش کی یہ بات درست سنا ہوتی کہ رمضان غیر رمضان میں آپ کی گیارہ رکت سے زیادہ نہیں تھی اور یہ بڑے علماء احناف بیس بات کو قبول کرتے ہیں کہ مسنون تراوی تحجد قیام اللہ تو آٹھ رکت ہی ہے اور گیارہ معویت رکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے اس کو مسنون کیا اب ان دونوں میں سے بہت سی فضیلتیں روزے کی کی فضیلت ارجر سواب ہے اور تراوی کی کی اجر سواب ہے ایک ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم کا یہ ارشاد یہ بھی بخاری مسلم کی بڑی مشہور روایت ہے جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ابھی میں نے تمہید میں سمجھانے کی کوشش کی کافی لمبی ہوئی لیکن میرے اعتبار سے وہ بھی بہت کم تھی کہ ہمارا دنیا کے مسائل ہو یہ وبا ہو بیماری ہو روزگاری ہو فاقہ مستی ہو آپس کا اختلاف ہو جھگڑا ہو پریشانی ہو دکت ہو یا برزخ اور آخرت کے عذاب کا خوف ہو ہر چیز کی بنیاد اور جو ڈر ہے وہ گناہ کی وجہ سے رمضان کے روزے کیوں ایک بنیادی فائدہ اللہ کے نبی کیا فرمایا کہ گناہ نہیں رکھتے جو روزہ نہیں رکھتے وہ اپنے آپ کو صدار لیے فرض ہے کمپلشن ہے انہیں شرم آنی چاہیے جو روزہ نہیں رکھتے وہ بہت بڑے گناہ کے مرتقیب ہیں فرض کے تاریخ اور جیسا کہ اگر کوئی انکار کر دے روزے کا کیا ضرورت ہے بھوکے کرتے اور سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کمزور ہوتا نہیں روزہ رکھنے سے انسان طاقتور ہوتا ہے روحانی قوت بھی آتی ہے جسمانی بھی ابھی آپ موقع نہیں ہے جدید تحقیقات پڑھیں کہ روزے سے کیا جسمانی فوائد بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے علاج کر کے جو بھی پریشانیاں ہیں ان کا علاج ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحمت کیوں روٹتی ہے گناہ سے توبہ کیجئے صفائی اختیار کیجئے اللہ اپنی رحمت میں آپ کو گیر لے گا یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بات پر بیسیوں دلیل دے سکتے ہیں ایسی قرآن کی آیتیں حدیثیں بہت سی تو اللہ نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ عجر و ثواب کی امید یعنی اس کے اندر اخلاص ہو روزہ رکھے گا رمضان کا پورے رمضان کا روزہ رکھے گا گناہ کے معاف ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت کے ہم مستحق ہو گئے عذاب سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے گا دشمنوں سے بچائے گا کوئی کتنا بھی طاقت اور پریوار بن جائے وقت تک سپر پاور کہلانے والا بن جائے عالمی ادارہ ہو عالمی قوتیں ہو کچھ بھی ہو اور اللہ کی رحمت نے اگر ہمیں اپنے دامن میں سمیٹ رمضان کے روزے رکھنے پر روزہ رکھنے کی فضیلت میں صرف بخاری مسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بیان کر دوں عربی عبارت کا وقت نہیں ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں اللہ کے لئے یعنی اخلاص کے ساتھ ایک دن کا روزہ رکھے گا ایک دن کا اس حدیث میں رمضان کے فرض روزوں کی بات نہیں ہے فرض روزے کا تو بہت اچھا درجہ ہے یہاں صرف روزہ کہا گیا عام روزے میں بھی نفلی روزوں کے سلسلے میں بھی اللہ کے لئے جو ایک دن کا دنیا میں مسئیبتیں آئے جائیں ہم یہاں مرہی جائیں گے لیکن آخرت کا عذاب اللہ نے جنت کے بارے میں کہا جو میں قرآن کے آیتے پڑی کہ اس میں آگے بڑھنا چاہیے اور بچنا کس سے چاہیے صحابہ اکرام ایمان کے آلہ درجے پر ہونے کے بعد جہنم قبر کے تذکرے پر رونے لگتے تھے داڑیاں تر ہو جاتی تھی خوف اور دہشت سے بعض اوقات بےہوشیاں تاری ہو جاتی تھی جہنم کی ایسی دہشت اور خوف تاری ہوتا تھا ہم لوگ دنیا کی برائیاں کرتے ہیں کوتاہیاں برتتے ہیں نافرمانیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد مطمئن اللہ کی طرف سے مثالیں دیکھئے عمر فاروق جیسا شخص جو بار بار جنت کی بشارت زبان رسالت سے پاتھ چکے تھے اللہ مہین رجب نے ان کا قول نکل کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر قیامت کے دن یہ نیدہ دی جائے گی کہ سارے کو اللہ نے معاف کر دیا سوائے ایک انسان کے تو مجھے اس بات کا خوف ہوگا کہ وہ ایک انسان میں تو نہیں ہوں عمر فاروق اور ایسے صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ کہیں ہم منافقین میں تو نہیں چلے گئے نافقہ ہنزلہ والا واقعہ سن چکے ہیں میں ادھر نہیں جاتا تو ہمیں اپنا جائزہ محاسبہ کرنا چاہئے اس کے لئے سب سے بہترین موسم اور موقع رمضان اللہ بارک ایک روزہ رکھنے سے عام روزہ ستر سال دوری ہوتی ہے جہنم کی ایک مسلمان کے لئے سب سے اہم مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہونا چاہئے کہ کسی بھی طرح ہم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لیں یہ حضرت عمر فاروق ہی کہتے ہیں کہ اللہ مجھے جنت دے نہ دے چل جائے گا لیکن جہنم سے نجات دے دے یہ ضروری ہے جہنم کوئی معمولی بات نہیں ہے مزاق نہیں ہے انتہائی دہشت ناک خوف ناک عذاب ہے اس سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہئے قرآن میں جو جہنم کی حلنا کیا بیان کی گئی ہے اگر اسے ہم اور آپ سرسری طور سے پڑھیں اسے گزریں تو ہماری آنکھیں بہ پڑے گی دل دہل جائے گا خوف اور دہشت کی حالت تاری ہوگی وشرت ہے کہ یہ اللہ بیان کر رہا ہے تو جہنم ایسی ہی ہے تو اس سے بچنے سے زیادہ ہمارے نزدیک کوئی بھی اہم کام باہم باد ہونی نہیں چاہیے رمضان مبارک میں اسی کے دروازے بند ہوتے ہیں ایک روزہ آپ نے رکھا اور روزہ رکھا گناہوں کی بکشش ہو رہی ہے جہنم سے دوری مل رہی ہے یہ رمضان کے روزے کی ایک فضیلت میرے لیے کیوں اس لیے کہ حدیث میں ہی ایک وجہ بتائی کہ اس لیے کہ بندہ میری ہی وجہ سے اپنا کھانا پینا اپنی شہوت کو ترک کرتا ہے جائز چیزیں ہیں اللہ نے منع کر دیا بندہ رک گیا یہ ہے ایمان یہ ہے فرما برداری اللہ نے جب جس چیز سے کہا یہ مت کرو رک جائے یہ کرو اس کی طرف بڑھ جائے یہ ایمان ہے اور بندہ کھل لو عمل ابن آدم لہو ہر ابن آدم کا عمل اس کے لیے لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا امام غزالی کہتے روزے کی رمضان کے روزے کی دنیا کے لوگوں کا گھر ہے لیکن مسجد کو اللہ نے بیت اللہ کہا اللہ کا گھر کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو نہ اور خود اللہ اپنی طرف کسی چیز کی نسبت کرے یہ اس کی فضیلت کے لیے کافی بات ہے ایک مومن بندہ اگر اسے سمجھے روزہ اللہ اللہ کہہ رہا یہ عمل میرا خاص عمل ہے میرے لیے یہ جنہ ہے یہ ڈھال ہے ڈھال کس چیز سے دوسری بعض حدیثوں میں جنہ اللہ کی رسول نے فرمایا کہ یہ روزہ جہنم سے رکاوٹ اور ڈھال بننے والا ہے اور مضبوط قلعہ ہے انسان کی عبازت کا تو گناہوں سے بھی ڈھال بنتا ہے اور جب گناہ سے ڈھال بنا تو جہنم سے بھی ڈھال بنتا ہے اور یہی معنی ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی ہو جاؤ بچ جاؤ گناہوں سے بچ جاؤ جہنم سے بچ جاؤ اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ متقی پرحزگار بن جاؤ یہ روزے کا ایک فائدہ یہی فائدہ اللہ نے حدیث مبارک میں تراویی کا بتایا جو رمضان کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کرے قیام یعنی رات کو نماز پڑھنا یہ وہی تحجد وہی تراویی ہے کچھ لوگ ہمارے ہاں جب ٹیڑا استدلال کرتے ہیں بعض منکر نزیز کچھ نئے نئے محقق پیدا ہوئے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف تین ہی دن ہم تراویی پڑھیں گے اس لئے اللہ کی رسول اللہ تفاق محدثین و محقق مضعیف ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو پورے رمضان قیام کرے گا ایمان اور اتصاب کے ساتھ پورے رمضان کی تراویی کا ثبوت بخاری مسلم کی حدیث ہے اور بھی روایتیں ہیں تو اس کے پیش لے گناہ معاف یہ رمضان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم یوں تو لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے ہی عام حالات میں بھی ہر نیکی میں آپ دوسروں سے زیادہ آلہ درجے پر فائز تھی ہر نیکی میں تو عام طور سے بھی آپ سب سے زیادہ سخی انسان تھے لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت اور شباب پر ہوتی تیز پوربہار ہوا سے بھی زیادہ تیز یعنی رمضان صدقہ و خیرات کا بھی موسم ہے زکاة کا یہی موسم ہے ایسا نہیں ہے جس مال پر زکاة فرض ہوتی ہے جب بھی سال پورا ہو اس کی زکاة نکال دینا چیئے وہ زیقادہ میں ہو سفر میں ہو شوال میں ہو ربی الاول میں ہو ضروری ہے فرض ہے زکاة کے مستحقین زکاة کی ضرورت پورے سال ہوتی ہے صرف رمضان میں نہیں رمضان زکاة کا مہینہ نہیں ہاں اگر کسی کے حساب کتاب کا معاملہ رمضان اور آپ کے ساتھ قرآن کا مدارسہ کرتے تھے اس روایت میں ہے قرآن کا مدارسہ یعنی دور جتنا قرآن رمضان تک جس رمضان میں حضرت جبریل سے آپ کی لقا اور ملاقات ہوتی تھی اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اتنا آپ ان سے دور کرتے اور تعلیم ہے کہ قرآن ہمیں سیکھنا سکھانا چاہیے استاذ کو سنانا چاہیے اور جاننے والے سے سننا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ کو سناتے تھے صحابہ سے سنتے تھے کئی روایتیں ہیں موقع نہیں ہے تعلیم کا سلسلہ قرآن کی حفاظت قرآن کی تبلیغ قرآن کو ذہن نشین کرنے اس کی عظمت کا خیال رکھنے کا اس کے بہت سارے عظمت کے پہلو ہیں انشاءاللہ کسی موقع پر تو قرآن کی تلاوت کا موسم بھی ہے صدقہ خیرات اور سخاوت کا موسم بھی ہے جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ سلم کی وفات ہوئی یعنی آخری سال اس سال آپ نے دو مرتبہ پورا پورا قرآن حضرت جبریل علیہ سلام کو سنایا اسی بنیاد پر ہم لوگ تراوی میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن ختم ضروری نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک سنت کا اور قرآن حقوق حصہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ جس فضیلتیں ہیں عام حالات میں ایک ہر پر دس دس نیکیان اور اس سے زیادہ اور یہ حدیث کچھ سی میں روزے کے سلسل میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ نیکیان دس گناہ دی جاتی ہے ایک روزہ رکھا دس سواب پھر شوال کے چھے قوبہ استغفار پھر اگر جیسے جیسے ایک دوسرا پہلو یہ کہ رمضان کے ایام کا معاملہ ایسا ہے کہ از ابتدا ابھی آپ نے سنا حدیث حدیث رسول کہ چاند نظر آتا ہے رمضان داخل ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ احتمام ہوتا ہے جنت کا دروازہ کھل گیا جہنم کا بند ہو گیا فرشت قید میں ہو گیا نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے حضرت سلمان فارسی کی روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن صحیح حدیث میں ہے کہ عمرے کا ثواب حج کے برابر رمضان میں کیا گیا عمرہ مطلب نیکیوں کا درجہ اور عجر سواب بھی بھر پور ہے اور دین کے آگے بڑھنے کے ساتھ اس کی فضیلت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے ایک روایت کے الفاظ میں ہے کہ ہر رات اللہ بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے رمضان کی ہر رات میں اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد کی جانے والوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے یہ فضیلت بڑھتی جاتی ہے یہ تک کہ آخری عشرہ آجائے آخری عشرہ اور زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آپ دیکھئے سیرت طیبہ میں کہ رمضان داخل ہوتا کمر کس لیتے پھر جیسے جیسے یہ دین بڑھتا آپ عبادت بڑھاتے جاتے محنت بڑھاتے جاتے تھے اور جیسے جیسے اس کے آخری آیام آتے آخری آیام ویسے ویسے آپ کی نیکیاں اتنی بڑھ جاتی کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں اعتقاف کر لیتے کہ اب دنیا ہی سے کٹ گئے یہ اس امت محمدیہ کی جائز رہبانیت رمضان کے آخری آشرے کی اعتقاف کر لے اگر ہو سکے کیوں اس لئے کہ اس آخری آشرے میں لیلت القدر ہے جس میں قرآن نازل ہوا اس ایک رات کے بارے میں قرآن سے یہ فضیلت ثابت ہے کوئی روایت نہیں اور ضعیف اور صحیح کا سوال ہی نہیں لیلت القدر خیر من الف شہر یہ قدر کی رات تقدیر کی رات یا قدر و منزل دونوں مانا ہمارے آن شب برات پندرہ شابان کے بارے میں مشہور کر رکھا ہے سال بھر کا معاملت تائے ہوتا لیلہ مبارک نہیں رات قرآن کہہ تیاری کے نام پر رمضان سے ہم کو بے خبر کر دیا رمضان سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ سلام صحابہ اکرام رمضان کی تیاری کرتے تھے اور ہمارے یہاں اس تیاری کے خاتمے کا انتظام کر دیا شیطان نے پندرہ شابان کی بیدتی رات دے کر اس دن میں دن میں روزہ رکھ لیا رات پہ بیدتی عبادت کر لی اور مطمئن کر دیا کہ سال بھر کا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا اب رمضان میں عید کی تیاری کی کپڑا خریدے ہیں پیسہ کمائیں آخرت بنانے اور جنت کمانے والے زبانے میں ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا ہمارے لئے ہماری طرف سے رمضان المبارک میں یہ آخرت عجر و سواب کمانے جنت کمانے اللہ کی مغفرت اور معافی مانگنے کا موسم ہے تیاری اس کی ہونی چاہیے آخری عشر آتے آتے ربی کریم صلی اللہ سلم احتقاف کر لیتے تھے لیلت القدر یہ ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر میں شروع میں کہا نا اللہ نے امت محمدیہ کو یہ فضیلت بکشی ہے کہ آپ ساٹھ سال کی عمر میں ہزار سال کا ہزار لاکھ سال کا عجر و سواب اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں تیس انتیس روزے آپ کو ملتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو اس تیس انتیس دینوں میں کئی سو کئی ہزار روزوں کا سواب اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں کیسے ایک دم آسان نسخہ رسول اللہ نے بتایا ہم عربوں کے ایک عمل کو دیکھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے عربوں میں جاتا ہے وہ اجنبی ہو پڑوسی ہو مسافر ہو کوئی بھی ہو خود جو رہا ہلکی چیز لے لیں لاکھوں روپیہ ایک ایک آدمی گورنمنٹ کی اور اداروں کی بات نہیں کر رہا ہوں عرب کا ایک ایک آدمی لاکھ لاکھ روپیہ ہمارے ہندوستانی اسطلاح میں کہہ رہا ہوں پھیجتا ہے مختلف مقامات پر کہ کھجوریں خرید لو افطار سائمین کا ایک مشروع کر لو کہ اس کے ذریعے سے کچھ روزے داروں کو روزہ افطار کرا دو کیوں کیوں وہ بیوقوف ہے یہ اصلی عجر و سواب کو لوٹنے کا طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ کا بتایا ہوا ہے اللہ جو ایک روزے دار کو روزہ افطار کرا دے تو اس کے برابر ایک روزے کے برابر عجر ملے گا اب اس میں غریب امیر کی بھی تمیز نہیں ہے آپ کسی امیر آدمی کو بھی روزے دار ہے روزہ افطار کر آئے آپ کو عجر ملے گا اب تھوڑی دیر نہیں کھلا بار کھجور ہی کتنا عجر سواب ملے گا وقت زیادہ ہو گیا رمضان کی تیاری کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ پوری چیزیں جو میں نے سرسری طور سے چند امور کو پیش کیا اس میں اور کچھ تفصیلات پیش کی جا سکتی ہیں وقت زیادہ ہو چکا میں معافی چاہتا ہوں لیکن نتیجے کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا احرمام اللہ کی جانب سے کیا گیا جہنم کا دروازہ بن جنت کا دروازہ کھول دیا گیا شیعتین کا اثر کم کر دیا گیا نیکیوں کی عجر سواب کی بہار چلائی گئی اور پھر اس کے بعد اللہ نے کچھ خصوصی عامل بھی دے دی کہ اگر احتمام کے بعد بھی اگر ہم اور آپ محروم رہے اللہ کی بکشش کا پروانہ حاصل نہیں کیا جہنم سے آزادی حاصل نہیں کی تو حدیث میں ایک حدیث میں ہے کہ سب سے بڑا محروم وہی شخص ہے جو رمضان کی نعمت ورکت وں موقع نہیں کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو اس پر لانت ہو خائب وخاسر ہو اس شخص پر لانت ہو جس کو رمضان المبارک مل جائے رمضان کا مبارک مہینہ مل جائے اور ہمیں بخشی نہ کروانے رب العالمین کے جناب میں اس پر اللہ کی لانت کون دعوت بدعوہ دیرا ہے فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام اور آمین کون کہہ رہا ہے کہ اللہ قبول کر رسول کا سردار جناب محمد رسول اللہ کیا ہم اور آپ یہاں چاہتے ہیں کہ ہم فرشتوں کے سردار کی بدعوہ اور رسول کے سردار کی آمین کے مستحق بنے نہیں چاہیں گے اگر ہم ایسا نہیں چاہتے تو اس رمضان کا مومنانہ استقبال کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہئے مجھے احساس ہے کہ بعض اہم باتیں رہ گئی ہیں لیکن تیاری کے حوالے سے چند نکات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تیاری کیسے کریں یہ شابان میں جو لوگوں نے بیدتیں کی ہیں انہوں نے تیاری نہیں کی ہے رمضان کی مخالب تیاری کی اپنے آپ کو مطمئن کیا ہے بیدت کر کے محنت کر کے اللہ سے دور ہونا کوئی اقل مندی نہیں سنت پر کم عمل کیجئے زیادہ کی تیاری کرنے کا ایک پہلا حصہ پہلا سبق پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ اب رمضان آرہا ہے تو رمضان میں جن چیزوں کے پابندی ہم پر آئد ہوتی ہے روزہ تو رکھنا ہی ہے تراویح حتی امکان اسے بھی ادا کرنا چاہیے قرآن کی تلاوت قرآن کا حقوق احکامات ہیں اسے حاصل کرنا آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے ماشاء اللہ بڑے بڑے علماء کھبار علماء جو قابل اعتماد حبیدت ہی نہیں پران حدیث کو ماننے والے ان کی قلپ ان کے فتاوے ان کے رمضان کے احکام و مسائل پر گفتگو آپ کو آسانی سے دستیاب ہیں پھر اس قلی پر اس پر اعتماد نہ کرتے ہوئے آپ کو لوگوں سے گفتگو کرنا چاہیے علماء کی مجلس میں رہنا چاہیے علماء کے ساتھ ہونا چاہیے رمضان کے لیے خاص نظام الاوقات بنایا جائے ہم وقت سہر اور وقت افطار جو بناتے ہیں نا یہ تو جاننے سمجھنے کے لیے کہ پابندی کی جائے ہمارے اپنے روزانہ کیا لائحے عمل ہونا چاہیے کہ ہم کب کیا عمل کریں گے بے اعتدالی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک میں جیسا کہ عام طور سے رات بھر جا گا دن بھر سوئے اور اس درمیان بس عبادت کی حالت میں ہوتے پورا دن اب آپ پشاپ پاکانہ کر رہے ہیں آپ سو رہے ہیں آپ کوئی چیز خرید و فروغ کر رہے ہیں بزنس کاروبار کر رہے ہیں یہ پوری حالت آپ کی روزے کی حالت نیکی اور عبادت کی حالت ہے اس حالت میں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے اگر آپ بہت سارے علماء کچھ بے احتیاطی میں کہہ لیجئے کچھ مجبوری میں کہہ لیجئے کہ رمضان میں چندہ مانگنے پر مجبور ہے قوم اور ملت اس کے لئے سسٹم آج تک بنائی نہیں سکی ان سے کہو کہ بھائی کوئی سسٹم بنا لے چندہ دینے والوں کو کہی بینک آکاون کہا ان کے پاس جائے نہیں تو دیں گے نہیں یہ ہماری کسابت ہے اب لاکڈاؤن وغیرہ کے معاملے میں اور زیادہ پریشانی تو وہ آئیں گے نہیں تو ہم دیں گے نہیں اور وہ آئیں تو بیچارے رمضان کی فضیلتوں کو قربان کریں اس کا ہم کو اور دونوں کو احساس نہیں ہوتا ہوتا بھی ہوگا تو وہ مجبور ہیں ہمیں تو احساس نہیں ہے اس کا کوئی نظام بنایا جائے یہ چلت پھلت کم ہو بے عزتی بھی ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہیں وقت اور خرش بڑھ جاتا ہے تو ایک نظام بنایا جائے تو نظام و لوقات بنایا جائے کہ ہم اتنی عبادت اتنی تلاوت روزانہ کریں گے ہم کم سے کم اتنے غریبوں کو یہ جو ہمارے ہمارے گھر میں جو بنائے پڑوس میں دے دیا جائے ہمارے گھر میں افتار کا سامان آیا ہے ہوگی یہ جو روایت تھی نا یہ ان حدیثوں پر عمل کرنے کی وجہ سے تھی کہ جو روزے دار کا روزہ افتار کرا دے اس کو بھی سواب ملے گا یہ اس حدیث کوئی اعتمام نہیں پڑوس میں بھوک ہے اور ہمارے بچے اچھے اچھے غزائیں اچھے اچھے پھل اور تعیش کے سامان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بہت بڑی ہمدردی غم گساری یہ رمضان مبارک کو سبر کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ کہا گیا نصف روزہ ہم کو سبر سکھاتا ہے کنٹرول کرنا اور آگے بڑھنے سے پہلے یہ تیاری کا ایک مہین بات تو رہ گئی اہم کہ روزہ کا غیت مقصودی اللہ نے بیان کی اب وقت نہیں ہے تقوی کی تشریح کرنے کا تقوی ہمارے دل کو صفائی عطا کرتا ہے اخلاقی اور نیکی کی خوبیاں دیتا ہے اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر گناہوں سے بچنے کا دعیہ پیدا کرتا ہے گناہ ہو جانے پر توبہ کرنے توبہ اور استغفار کرنے پر سچے دل سے توبہ کرنے پر اُبھارتا ہے اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ یہی سے پیدا ہوتا ہے اسی تقوی کی بنیاد پر یہ ساری باتیں تقوی کے معنی میں آگئی اور یہی تقوی کیا ہے ہتھ عمر نے کہا تھا کہ مجھے دشمنوں کا ڈر نہیں ہے تم پر قادسیہ کے موقع پر ساد بی نبی وقیاس کو جو لمبا خط لکھا تھا مجھے تمہارے گناہوں کا ڈر ہے گناہ سب سے بڑی کمزوری اور مسلمانوں کے لئے دشمن کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے ایمان اور تقوی بدر میں ہنین میں جہاں بھی ہم کو فتح ملی اللہ کی مدد ملی تقوی کی بنیاد پر یہ سب سے بڑی چال ہے سب سے بڑا ہتھیار ہے دشمن کوئی کتنا ہوئے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اہل بستی کے لوگ ایمان اور تقوی اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دے گا اس سے معلوم ہوا تقوی سے زمین کی برکتیں بھی ملے گی آسمان کی برکتیں بھی ملے گی اللہ دبارہ نے کہا بس ختم کر کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو راستہ دے دے گا ہر مسئیبت سے نکلنے کا یہ کرونا بیماری کی بات ہو جھگڑے لڑائی کی بات ہر بیماری پریشانی سے نکلنے کا راستہ دے گا تقوی اختیار کرو گے اور ایسے راستے سے روزی دے گا اور بھی آیتیں ہیں آخرت میں بھی کہا متقیوں کے لئے جنت ہے متقیوں کے لئے جنت کی نعمت ہیں تو جنت متقیوں کے لئے دنیا میں برکت متقیوں کے لئے مسئیبتوں سے بچانے کا وعدہ دشمنوں کے حملوں سے سادشوں سے بچانے کا وعدہ قرآن کر رہا ہے متقیوں کے لئے ان کی تدبیر سادشے تم کو نقصان نہیں پہنچ جائے گی اگر سبر اور تقوی اختیار کرو اور اس تقوی کو سبق پڑھانے تازہ کرنے مضبوط بنانے رمضان آرہا ہے مطلب اگر ہم نے رمضان کے روزوں کا سبق حاصل کر لیا تو دنیا اور آخرت کی برکتوں کا دروازہ کھول جائے گا یہ میں صرف چند نکات پڑھ دوں اور بات کو ختم کروں کہ رمضان کے لیے خاص نظام و لوقات بنانا جس میں معمول کی مشغولیات میں ہم روز مرہ کی جو مشغولیات کام دام ہوتے ہیں اس میں تخفیف کر کے عبادات کے لیے ہم زیادہ وقت نکال صحابہ گا صلف کا یہی طریقہ تھا گھر کا ماحول دیندارانہ بنانا گھر میں پہلے سے زیادہ سختی سے غیر شرعی چیزوں کو پر روک لگانا شریعت کی طرف لوگوں کو راغب کرنا وقت کی پابندی کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے کی تلقین کرنا اور خود بھی کرنا قرآن کی تلاوت اور مانا اور مفہوم کو سمجھیں سمجھنے کے بعد اس پر حد تل امکان عمل کریں اس کے حلال کو حلال مانے حرام کو حرام آپ قرآن دس مرتبہ ختم کر رہے ہیں اور اس میں پڑھ رہے ہیں اللہ نے سود کو حرام کیا اور سودی لیند دین کر رہے ہیں اب غور کیجئے ایک مثال میں نے دی قیام ایک خجور ایک گھنٹ دودھ پانی بھی پیلا دو تو تم کو عجر سواب ملے گا آخری عشرے کے لیے خصوصی احتمام کی تیاری کی جائے آپ پہلے سے انتظام کر لیں آخری عشرے میں عید کی تیاری اور یہ بہانے نہیں وہ سب پہلے کر کے آخری عشرے میں کوشش کریں رسول آپ کا تذکیہ کریں گناہوں سے صفائی کریں گے سچے دل سے توبہ استغفار کریں گے اور اپنے رب کو منع کر ان اس فہرست میں خوش نصیب لوگوں میں اپنا نام درج کروائیں جن کو اللہ تبارک تعالی جہنم سے آزادی دیتا ہے پوری سنجیدگی سنجیدگی کے ساتھ کی ضرور کوشش کرے گا اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ کو توفیق اطاف فرمائے اور آنے والے رمضان میں ہمیں ان خش قسمت لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ تعالی جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے اور آنے والے رمضان میں ہمیں اپنے گناہوں سے اس طرح انہو تعالی جواد کریم ملک ملک